بابا نگری دیوگھر میں پردھان منتری نریندر موڈی کے آگمن سے پورے جھارکھن میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے اور خاص کر کے رانچی راتو روڈ کے لوگ اس بات کو لے کر بہت خوش ہیں کہ انہیں جو سوگات ملنے جا رہی ہے اس سے راتو روڈ کے لوگوں کو جام سے نجات ملے گی چونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ رانچی کے کچھری چوک سے لے کر کے اس کا موڈ تک ملنے جا رہی ہے لہٰذا اسے لے کر تمام لوگ بہت خوش ہیں اس وقت نیوز بائسکوپ کی ٹیم پہنچی ہے راتو روڈ جہاں کی تصویریں سیدھے ہم دکھانا چاہیں گے اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے یہ جو کوریڈور ہے وہ کتنا مہتپون ہے کیونکہ یہ جو سڑک ہے وہ نہ صرف عام آنے جانے کے لحاظ سے بلکہ بیوستہ یعنی کاروبار کے لحاظ سے بھی بہت مہتپون ہے لیکن سنکرہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر آواج آہی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ابھی چونکہ صوبہ کا وقت ہے لہٰذا آپ کو بھی کم نظر آ رہی ہوگی لیکن یہاں پر کمرشیل اور نون کمرشیل کسیل کی تمام واہنوں کا لگتار آواج آہی ہوتی ہے لہٰذا یہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے یہاں سے گزرنا ایسے میں تمام جو لوگ ہیں اس چھہدر کے لوگوں یا پورے رازہانی رانچی کے لوگوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں پر ایک کوریڈور کا نرمان ہو تاکہ جو آنے جانے کے لحاظ سے تمام لوگوں کو سہولت ہو اب پردھان منطری کے ہاں تو ایک بڑی سوگات رازہانی رانچی کے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے لہٰذا اب کہنے کہیں راحت محسوس کی جا رہی ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جو چھہدر کے سانسد ہیں جو رانچی کے سانسد ہیں میمبر آف پارلیمنٹ ہیں سنجائے سیڈ انہوں نے اس بات کو لے کر ہرش جاتایا ہے کہ پردھان منطری کے ہاں تو یہ سوگات ملنے جا رہی ہے انہوں نے کل اس کو لے کر خوشی جاتا ہے یہ مٹھائی بانٹی گئی یہ آتش بازی کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوریڈور بننا کتنا ضروری ہے کتنا مہت پون ہے جو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہوں گا یہ جو سڑک جاتی ہے یہ پسکا مول جاتی ہے پسکا مول جہاں تک یہ ایلیویٹیڈ کوریڈور کا انڈ ہونا ہے اور میری آپ کو دوسرے چھوڑ کے سویر ہم دکھائیں گے یہ جو لوگ آ رہے ہیں جو گاڑیاں جو آ رہی ہیں وہ راتو روڈ سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں راتو روڈ کے پہلے جو ہے وہ کچھری چوک ہے وہاں سے کوریڈور کا نرمہ ہوگا کہ یہ پسکا مول تک جانا ہے لہٰذا ایک بڑے جو مہت پون یہ چھانا ہوگا تمام لوگوں کے لیے راتو روڈ کے لوگوں کے لیے جیسے میں بتا رہا تھا کہ جو چھتر کے سانسد ہیں سنجے سیٹ انہوں نے اس کو لبضی کے طور پر گنایا اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس سڑک کے نرمان کے لیے انہوں نے کس طرح سے اپنا جو راجتک جیون کا ایک لمبا وقت انہوں نے اس پر انویسٹ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس روڈ میں جب چلنا فرنا بھی مشکل ہوتا تھا تو یہاں پر بولڈر گرانے کو لے کر کہ اس سڑک نرمان کو لے کر انہوں نے کئی بار آندولن کیا جو چھتر کے جو ودھائک ہیں جو رانچی کے بی جے پی ودھائک ہے سیپی سنگھ وہ اس چھتر سے خاص لگاؤں بھی رکھتے ہیں اور یہاں ان کا اکثر آنا جانا ہوتا ہے چھتر کی سمسیاؤں کو لے کر لوگ جاتے بھی ہیں لہٰذا چونکہ چوناؤں کو لحاظ سے بھی دیکھیں اور راجتک کی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس چیز کو بہت مہتکون طور پر دیکھا جا رہا ہے پہلا راجتک طور پر باتیں آتا الگ بھی کر دیں تو گئر راجتک طور پر دیکھیں لوگوں کے آواجاہی کے دشتکون سے دیکھیں یا پھر کاروبار کے نظریے سے دیکھیں تو اس ایلیویٹڈ پوریڈاور کا بننا بہت ضروری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رازدھانی رانچی جو ہے وہ ویستک تھنگ سے یعنی پلانڈ طریقے سے بسا ہوا نہیں ہے لہٰذا زیادہ جو سڑکیں ہیں وہ سنکری ہیں وہاں پر سے آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے جھارکن گھن کے قریبان 20-22 سالوں کے بعد بھی جھارکن کو ویوستک طریقے سے یعنی سسٹیمیٹک گھن سے بسایا نہیں جا سکا ہے اس کے لئے تمام سرکاروں کو آپ کٹ گھرے میں کھڑا کر سکتے ہیں یہ پہلا موقع ہوگا جب ایک بہتر پہل کی جا رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ راز سرکار کے دوارہ کارٹا ٹولی چوک ہو یا دوسرے جو سڑکیں ہیں اس کو لے کر کے پلانی ہوتی گئی ہے کارٹا ٹولی چوک میں تو جو پل بنانے کی بات ہے اور بریج بنانے کی بات ہے اس پر بھی کام شروع ہو گیا ہے لیکن وہ عملی جامت ابھی تک نہیں پہنا جا سکا ہے چونکہ اس میں کہیں نہ کہیں جو کام میں دیری ہوتی ہے اس کے بعد سرکاریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں پھر سے ری ٹینڈر ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ معاملہ پھنس جاتا ہے اب چونکہ اس چھتر کے اس ایلیویٹیڈ کوریڈور کا جو شیلہ نیاز ہے وہ خود پردھان منتری نیرن موگی کے دوارہ ہونا ہے یہاں بڑی سنگتہ ہمیں لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ اس چھتر میں جامت سے لوگوں کو نجات ملے گی یہاں پر آج پردھان منتری بھی آ رہے ہیں دیوگھر آ رہے ہیں یہاں پر ایک کوریڈور بننا ہے یعنی جو جام سے لوگوں کو نجات ملے کتنی ضروری سمجھتے ہیں کتنا یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ یہاں ایلیویٹیڈ روڈ بننے کا یہ ہے وہ سب کلیر ہو گیا ہے بننا سورو ہوگا اب یہاں ہوگا اور کاتا ٹولی میں بھی ہوگا آپ لوگ کیا لگتا ہے یہ بن جانے سے کتنی سہولت ہوگی وہ سہولیت ہوگی اتنا جام رکھتا ہے اتنا سام میں جام ہو جائے گا یا دس بجے کے بعد جام ہو جاتا ہے بہت سہولیت ہو جائے گا بننے کے بعد بہت آرام ملے گا سیدھے وہاں سے لوگ چڑھیں گے سیدھے پسکا ملے کے آگے اتریں گے آپ لوگ پردان منتری جی سے کیا کہنا چاہیں گے پردان منتری کو ہی کہے گے ہم لوگ کو دیش کے لیے تو بہت اچھا سوگات دے رہے ہیں بہت بڑیاں دے گار میں بھی اپنا ائرپورٹ بھی نکالے ہیں بہت بڑیاں سوگات دے رہے ہیں باقی ہم لوگ کو رکھنا ہم لوگ کو خوش رہنا ہم ہی لوگ کے لیے کر رہے ہیں یہ ایلیویٹڈ کوریڈور کے بن جانے سے بیویسائی روزگار میں بھی اثر پڑے گا بہت سہولیت ہوگا بیویسائی روزگار میں تو اثر پڑے گا جو جیسے کی نیچے جو لگ لگاتے ہیں وہ بن جانے کے بعد لوگ سیدھے وہاں سے وہاں تک جائیں گے سیدھے یہاں سے ادھر سے نہیں جائیں گے تو اس پہ اثر پڑے گا بیویسائی میں آپ نے سنا کہ یہاں کے چھتر کے لوگ بھی اس بات سے خوش ہیں اور یہ گاڑیوں کی جو کافلہ ہے وہ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسے چھتر کے وکاس کے طور پر اس کو ڈیولپ کیا جائے تاکہ جو آواجاہی دشتی کون سے آسانی ہو کاربار کے دشتی کون سے آسانی ہو لہذا نیوز بیسکوپ کی ٹیم چھتر میں آ کر کے جنتا سے بات کی ہے اور یہاں کی ستھی سے آپ کو دیکھا کر یہ سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایلیویٹڈ پوریڈور کا کیا ایمپورٹنس ہے کیا مہتو ہے لہذا امید کی جانے چاہیے کہ جلدی یہ شریعہ ناز کے بعد گھٹرن کے اسطر پر پہنچے گا اور چھتری کی جنتا اور سمکور رازہنی رانچی کے لوگوں کو سہولت ہوگی اتنا ہی نہیں بس راتو روڈ کی نہیں ہے جو آنے چھتر ہے جو آنے سڑکے ہیں جو سنکری ہیں جہاں سا آنا جانا مشکل ہوتا ہے اس چھتر کے وکاس کو لے کر ان سڑکوں کے وکاس کو لے کر بھی راج سرکار پوری گمبھیر اور ہوگی حالانکہ ہم لوگ نے دیکھا کہ کانٹا ٹولی میں لیرمان کارش شروع ہو گیا ہے امید کی جانے چاہیے کہ جلدی وہ دھراتل پر اترے گا کیمراپرسن سنجے کے ساتھ رانچی سے نیوز بائس کو پھر یہ شہنواز